نگران وزیر آزم کی زیرستارت ایس آئی ایف سی کے پیکس کمیٹی کا اجلاس سرمایہ کاری کے فروخلی مختلف اقدامات کی منظوری حکومتی اخراجات اور گردشی قرضوں کو کم کرنے پر بھی غور وزیر آزم کی سرمایہ کاری کے لیے عمل اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت اجلاس میں نگران وفاقی وزراء، صوبائی وزراء اور متعلقہ اداروں کے علا حکام کی شرکت آرمی چیف جنرل سید آسی منیر بھی جلاس میں شریک ہوئے نگران وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ معاشی بحالی کے منصوبے پر عمل درامد یقینی بنانا ہے نگران وزراء اقدامات تیز کریں ایس آئی ایف سی حکام کی تاجروں سمیت دیگر سٹیک ہولڈر سے ملاقاتوں پر بھی بریفنگ حکومت ملک میں سرمایہ کاری کے فروخ اور حکومتی اخراجات کو کم کرنے کے لیے کوشہ ہیں نگران وفاقی وزیر مرتضی سولنگی کی ایس آئی ایف سی کی ایف ایکس کمیٹی کے جلاس کے بعد بریفنگ وزیر خزانہ شمشاد افتر نے کہا کہ نگران وزراء ایک ٹیم بن کر معاشیت کی بہتری کے لیے کوشہ ہیں معاشیت کی بحالی کے لیے اصلاحات ناگوزیر ہیں وزیر تجارت گوھر احجاز بولے کہ سنتیں بند ہونے اور سپلائی چین میں مسائل کے سبب مہنگائی بڑھی سنت چلے گی تو ملک کا پہیا چلے گا اور کاروبار پڑھے گا معاشیت کی بہتری کے لیے برامدات کے فروغ پردور نگران وزیر طوانائی محمد علی کا بسلی بلوں پر ریلیف سے متعلق فیصلہ پیر تک ہونے کا دعویٰ الیکشن کمیشن نوے دن میں عام انتخابات کرائے شیڈیول کا اعلان دھی جلد کیا جائے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مطالبہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہیں الیکشن میں تاخیر کا سوال الیکشن سے بھاگنے والوں سے کیا جائے بلاول نے انتخابی شیڈیول کے اعلان سے قبل ترقیاتی فنڈز روکنا غیر آئینی قرار دے دیا یہ سوال بھی کر دیا کہ ملک میں دوغلی پالیسی کیوں چل رہی ہے الیکشن کمیشن سندھ میں ترقیاتی سکیمز اور سلاح متاثرین کے فنڈز پر پابندی ختم کرے سابق وزیر خارجہ نے پچھلے دور میں اتحادی جماعتوں کو کیسز ختم کرانے کا تعانیٰ بھی دے دیا کہا بیپلز پارٹی نہ ماضی میں نہ اپسی ڈری نہ آج ڈڑتی ہے جھوٹی خبروں سے ہمیں خاموش نہیں کرایا جا سکتا سابق صادر آصف علی زرداری کے ایک ماہ سے زائد عرصے بعد دبائی سے وطن واپسی وہ خصوصی تیارے کے ذریعے دبائی سے کراچی پہنچے شریف چیرمن پیپلز پارٹی کی کراچی پہنچتے ہی پارٹی رہنماؤں کو عام انتخابات کی تیاری تیز کرنے کی ہدایت آرف علی جمہوری طور پر منتخب ہو کر پانچ سالہ مدت پوری کرنے والے ملک کے چوتھے صدر بن گئے پانچ سال کے آخری سترہ محمد صدر مملکت اور پی ڈی ایم حکومت کے درمیان تعلقات تناؤ کا شکار رہے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل اور پاکستان آرمی ترمیمی بل پر دسخت کی تردید نے جلتی پر تیل کا کام کیا صدر آرف علی نے 9 ستمبر 2018 کو استدارتی منصب سنبھالا تھا آرڈیو لیگز کمیشن کیس میں بینچ پر سابق حکومت کے اعتراضات مسترد سفیم کورٹ نے متفارق درخواست خارج کر دی تحادی حکومت کے اعتراضات عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار 32 صفات پر مجتمع تفصیلی فیصلہ جاری چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ درخواست اچھی نیت کے بجائے ججز کو حراسہ کرنے کے لیے دائر کی گئی وفاقی حکومت نے مختلف چالوں اور حربوں سے عدالتی فیصلوں میں تاقید اور بے تاقید ہی کی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ عدالتی فیصلے نہ ماننے پر وفاقی حکومت کے خلاف کوئی تعدیمی کاربائی نہیں کی آرڈیو لیگز کے بعد وفاقی حکومت اور اتحادی جماعتوں نے عدالتی فیصلوں اور کاربائی پر دھمکیاں دیں ججز پر حملے کی ایک مثال پندرہ مائی کو سامنے آئی حکومتی اتحادی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے باہر جارہانہ مظاہرہ کیا چیف جسٹس پاکستان کو سنگین ناویت کی دھمکیاں دی گئیں وفاقی حکومت نے جلسے کے لیے سہولت فراہم کی وفاقی حکومت کی مدد سے پاور شو عدویہ کے آزادی پر براہ راست ہمنا تھا سابق حکومت نے چیف جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس ایجاز الحسن اور جسٹس منی وختر پر اعتراض آئیت کیا تھا کیا کسی نے کہا کہ ہم چیلنج کرتے ہیں یہ ہماری آواز نہیں ہے لیک آڈیوز کا فورنزک کروایا جا چکا ہے اور یہ سو فیصد درست ہے راہنما نون لیگ رانہ سناولہ نے عدالتی فیصلے پر سوال اٹھا دیا اتا تارڈ بولے سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ پڑھ کر بہت دکھ ہوا فیصلے میں آڈیو لیگ سے متعلق نہیں الیکشن سے متعلق بات کی گئی فیصلے میں ساس کی آڈیو کے علاوہ ساری باتیں موجود ہیں بجلی کے قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ فیول ایڈجسمنٹ کی مدلے ایک روپ اچھے آلیز پیسے فی یونٹ اضافہ نیپرا نے بجلی جولائی کے مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مدلے میں مہنی کی نوٹیفکیشن جاری وہ صوری سے نمبر کے بیروں میں کی جائے گی کہ الیکٹرک اور لائف لائن سارفین پر اطلاق نہیں ہوگا ڈالر، چینی اور پیٹرولی مسنوات کی سمگلنگ روکنے کے لیے ایف آئی ایکو اختیارات مل گئے نگران وزر داخلہ کی صدارت میں اجلاس کے بعد ایف آئی ایکو کارروائیوں کے حکامات جاری ایف آئی ایک کے تمام زونل ڈائریکٹرز روزانہ کی بنیاد پر صبح دس بجے رپورٹ پھیجیں گے ادھر سمگلنگ کی روک تھام کے لیے کارروائیاں جاری خات چینی پیٹرول سمیت سوا دو ارب روپے کا سامان پکڑ لیا کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹا نے ایک ارب روپے مالیت کی ایک ہزار چھ سو سینٹس ٹن چینی پکڑی نیرہ اسمائل خان اور کراچی سے ہزاروں لٹر ایرانی ڈیزل اور پیٹرول قبضے ملے لیا گیا ڈالر کی قیمت میں مزید کمی روپیہ مستح کم انٹر بنک میں ڈالر ایک روپے نیانوے پیسے سستا تین سو دو روپے پچانوے پیسے کی سطح پر بن اوپر مارکٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں تین روپے کمی تین سو چار روپے کا ہو گیا بیٹولہ سونا چار ہزار روپے سستا دو لاکھ بارہ ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا حالیہ ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرعہ میں سفر آشاریہ نو چھے فیصد کا مزید اضافہ مجموعی شرعہ چھویس آشاریہ تین دو فیصد پر پہنچ گئی ادارہ شماریات کے مطابق حالیہ ہفتے بتیس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اور صرف چار کی قیمتوں میں کمی ہوئی جتنی لوٹ مار گزشتہ ڈیڑھ سال میں ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی پی ڈی ایم کے پاس وقت کم تھا ہاتھ مروڑ کے لوٹتے رہے پرویز کھٹک کمان سہرہ میں جلسے سے خطاب بولے ہم نے پی ڈی ایم اور چوروں کے خلاف پارٹی بنائی ہے تحریک انصاف میں آیا کہ انقلاب آئے گا مگر کچھ نہیں ہوا ہم ان بے ایمانوں کی وجہ سے لٹ گئے ہیں پارٹیاں اپنے منشور دیتی ہیں مگر ان پر عمل نہیں کرتی ہیں جب حکومت بنتی ہے تو وہی لوٹ مار ہوتی ہے صدر بی ڈی آئے پرویز الہی کے جسمانی رمان کی استعداد مسترد اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے چودہ روزہ جرسل رمان پر اڈیالہ جیل بھیج دیا جج اب الحسنات محمد ذلقرنین نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا پرویز الہی کی درخواست زمانت بعد اس گرفتاری پر پولیس کو گیارہ ستمبر کے لیے نوٹس جاری پرویز الہی کا پولیس کے ساتھ جانے سے انکار کہا اب میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا عدالت نے اڈیالہ جیل بھیجا ہے آپ پہلے والے کام نہ کریں اب اڈیالہ جیل کے لیے گاڑی کون دے گا نگران وزیرالہ پنجاب نے سرویسز اسپتال لاہور کے نئے امرجنسی بلوک کا افتتاح کر دیا امرجنسی کے اب گرید بلوک کا دورہ کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا محسن نقوے کا کہنا تھا کہ تمام اسپتالوں میں سہت کی بہتر سہولتیں دے رہی ہیں کوشش ہوگی پنجاب بھر کے دی ایچ کیو اسپتالوں کو بہتر کیا جائے کراچی میں پانی مافیا کے خلاف نائنٹی ٹو نیوز کی کفریج پر ایکشن کراچی ورٹر کارپوریشن کا قانون نافذ کرنے والے داروں کی مدد سے پانی مافیا کے خلاف سخت کاربائی کا فیصلہ نائنٹی ٹو نیوز نے غیر قانونی ہائیڈرینٹس اور پانی چوروں کی فیرست حاصل کر لی پہلے مرحلے میں کراچی کی دو سو بڑے پانی چوروں کو قانون کے کٹہرے ملایا جائے گا بیرون ملک یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنا ہر پاکستانی دالب علم کا خواب مگر ویزے کا حصول زبان ڈاکیمنٹیشن اور دیگر وجوہات اکثریت کی راہ میں بڑی رکاوٹ ماہرین نے یورپ اور امریکہ کی مدلتی ویزا پولیسیز کو بھی طلبہ کی راہ میں حائل قرار دے دیا طلبہ کو بیرون ملک یونیورسٹیز کی دگریاں اٹھانے کے لیے آن لائن سسٹم پر توجہ دینے کا مشورہ شاہین شاہ آفریدی انیس ستمبر کو دلہنیا گھر لے جائیں گے سابق کپتان شاہد آفریدی کی بیٹی انشاہ آفریدی اور شاہین آفریدی کی شادی کی تاریخ سامنے آگئی رخصتی انیس ستمبر کو کراچی ہوگی ولی ماہ 21 ستمبر کو اسلام آباد میں ہوگا آرٹس کاؤنسل کراچی میں پاکستان تھیئٹر فیسٹیول کا آج دوسرا روز ہوگا فیسٹیول میں اردو اور انگلیر سمیت مختلف زبانوں کے پینتالس ڈرامے پیش کیا جائیں گی تھیئٹر فیسٹیول ایک مہینے تک جاری رہے گا موسیقی